نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا حوث کاشف علی فراز محبت یہ محمد کی دین حق کی شرط اول ہے محبت یہ محمد کی دین حق کی شرط اول ہے اگر نہ ہو یہ پوری تو ایمان نامکمل ہے اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے لیکن پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے لیکن پرواہ نہیں کرتے میں توقع سوشل ویلفر آرگنائزیشن کا وائس چیئرمن آج انڈیا میں ہونے والی نبی کریم علیہ السلام ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں ہونے والی گستا کی جو کہ ملونہ نیوپور شرما نیوپور شرما ہے یا جو بھی نام ہے اس کا میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جو اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی اور ہم اس کو آج توقع سوشل ویلفر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ بیان یہ احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں مضامتی بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام ڈالو اور پاکستانی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سکت سے سکت ایکشن لیا جائے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس جو ہے وہ نوپر شرما یا نوپر شرما جو بھی ہے اس کو جو ہے وہ لگام ڈالو نہیں تو ہم مسلمانوں کی جو اس نے دل آزاری کیے ہمیں ان کو لگام ڈالنا آتی ہے نہیں تو ہم خود ان کو لگام ڈالیں گے اس کو ہم خود لگام ڈالیں گے اس سے پہلے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو جذبات اس نے مجروع کیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کر کے جو کہ ہم مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر ہم مر مٹنے کے لیے اپنا گھر بار بچے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس نبی کی شان میں جو اس ملونہ نے گستا کی کی ہے تو اس کے خلاف ست سے ست ایکشن لیا جائے گستا کے نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا تو ہماری یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف اس کے گلے میں پٹا ڈالا جائے اس کی زبان کو جو ہے وہ لگام دی جائے نہیں تو ہم مزید احتجاج کا جو ہے وہ دائرہ کار وسیع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع سوشل ویلفر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ایک ریلی بھی نکالیں گے احتجاجی ریلی جس کا بھی جلد اعلان کیا جائے گا تاکہ آنے والے ہم پیغام پہچانا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاکی کو روکا جائے جس سے ہمارے مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروع نہ ہوں